آخر کار محترم ساکب نسار صاحب چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہو گئے ہیں اور جناب جسٹس آصف سعید خوصہ نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھایا ساکب نسار صاحب جوڈیشل ایکٹویزم کی نئے سرے سے بنیاد رکھ گئے ہیں جناب آصف خوصہ صاحب بھی یہی روش برقرار رکھیں گے یا ان کا طریقہ کار مختلف ہوگا اس بات سے جلد ہی پردہ اٹھ جائے گا تقریب حلف برداری کے بعد وہ سیدھے سپریم کورٹ پہنچے اور منشیات سمگلنگ میں نور محمد کی سزا کے خلاف اپیل کی سمات کی چیف جسٹس آصف سعید خوصہ نے نور محمد کی سزا کے خلاف اپیل کو مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ دونوں ماتحت عدالتوں نے ملزم کو سزا سنائی ہے اور میرے نزدیک یہ کیس قابل سمات نہیں ہے کمیکلم معاینہ میں پروٹوکول نہیں دیے گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ملزم کی سزا کم ہونے کی بجائے زیادہ ہو جائے جسٹس آصف سعید خوصہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ فیصلے میں سزا کم سنانے کی وجوہات تھین لکھی گئی پاکستان میں پانی کی قلت اور بڑے ڈیم کی تعمیر کے حوالے سے ان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی ہیں ان کے فیصلوں سے طریقہ کار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے مگر ان کی نیت پر شک نہیں کیا جا سکتا آنے والے چیف جسٹس کا طریقہ کار کیا ہوگا یہ تو پتہ چل ہی جائے گا مشہور ہے کہ وہ کم بولتے ہیں ان کے فیصلے زیادہ بولتے ہیں سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سمیت سترہ ججز ہیں لیکن صرف آٹھ ججز ہی چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے کیونکہ باقی ججز چیف جسٹس کا عہدہ ملنے سے پہلے ہی ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس خوصہ عہدہ سنبھالنے کے بعد روہ سال 20 دسمبر کو ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کے بعد جسٹس گلزار احمد یکم فروری دوہزار بائیس تک چیف جسٹس کے عہدے سے ریٹائر ہوں گے دو فروری دوہزار بائیس کو جسٹس عمر عطا بندیال چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے اور وہ سولہ ستمبر دوہزار تئیس تک چیف جسٹس پاکستان رہیں گے جسٹس عمر عطا کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنیں گے اور وہ پچیس اکتوبر دوہزار چوبیس تک چیف جسٹس رہیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد جسٹس اجازل احسن چیف جسٹس مقرر ہوں گے جو کہ چار اگست دوہزار پچیس کو ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس اجازل احسن کے بعد جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنیں گے جسٹس منصور علی شاہ ستائیس نومبر دوہزار ستائیس کو عوضے سے ریٹائر ہوں گے جسٹس منصور علی شاہ کے بعد جسٹس منیب اختر چیف جسٹس کا عوضہ سنبھالیں گے جسٹس منیب اختر تیرہ دسمبر دوہزار اٹھائیس کو عوضے سے ریٹائر ہو جائیں گے جسٹس منیب اختر کے بعد جسٹس یحیہ آفریدی چیف جسٹس مقرر ہوں گے جسٹس یاہیہ افریدی 22 جنوری 2030 کو ریٹائر ہوں گے آئین پاکستان عام آدمی کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے جبکہ ہماری سیاسی اشرافیہ کے نزدیک پانچ سال بعد الیکشن میں کرپ لوگوں کو منتخب کرنا ہی جمہوریت ہے اور یہی آئین پاکستان کا تقاضہ ہے خان صاحب پانی کا ڈیم بھی بنائیں عبادی روکنے کا ڈیم بھی بنائیں مگر خدارہ عام آدمی کو ایک انصاف کا ڈیم بھی بنا دیں جس کی دیواروں سے ظلم و جبر کا سلا باہر نہ آسکے انصاف کو آسان بنائیے اور سستہ بنائیں اور اس کو عام آدمی کی پہنچ میں لائیں ورنہ جیسے چودمی کا چاند دور سے خوبصورت لگتا ہے انصاف بھی اسی طرح لگتا ہے قریب آنے پر سب دھوکہ ہے پاکستان کا عام شہری امید کرتا ہے کہ نئے چیف جسٹس اپنے دور میں ایک ایسے ڈیم کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو جائیں جہاں لا قانونیت کے مچلتی لہروں پر بند باندھا جا سکے یقین جانے پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ اس کے بنیادی حقوق کا تحفظ ہے جو کہ ایک مضبوط عدلیہ سے ہی ممکن ہے جس کی آئین پاکستان زمانت دیتا ہے ریاست روزگار، صحت اور تعلیم اور رہائش کی بنیادی سہولیات دینے کی ذمہ دار ہوتی ہے عدلیہ معاون کی طور پر ریاست کا اہم ترین جزو ہے عدلیہ کا کام آئین پاکستان کی روشنی میں قانون کی تشریح کرنا ہے جبکہ انتظامی معاملات چلانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے مگر پیشروع حکومتوں کی طرح معاملات نشتند، گفتند اور برخواستند تک محدود نظر آتے ہیں گورے انگریز کے چانے کے بعد کالے انگریز کی ایک ہی پالیسی ہے بس تقسیم کرو اور حکومت کرو اور وہ اس میں ہمیشہ کی طرح کامیاب رہا ہے جب لوگوں کو لسانیت مذہبی فرقہ واریت کے خانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر نہ کوئی آئین یاد رہتا ہے نہ ہی بنیادی حقوم اگر آزادی کے ستر سال بعد بھی عام آدمی کو بنیادی سہولیات فراہم نہیں کر سکتے تو پھر لا قانونیت کے سلاب آتے رہیں گے جبر کے توفان اٹھتے رہیں گے بات سمجھنے کی اتنی ہے جو جس کا کام ہے وہی کرے کیونکہ اب انصاف کا ڈیم بننا ناکذیر ہے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس آصف سعید خوصہ نے چیف جسٹس سا پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا اور سابق وزیر خارجہ بریسٹر خرشید بحمود قصوری نے ملک کے نئے چیف جسٹس جسٹس آصف سعید خوصہ کو لکھے ایک کھلے خط میں ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے اہدے کو بغیر سوچے سمجھے اور بے لگام استعمال کی اجازت نہیں دیں گے کیونکہ اس سے ماتحت عدالتوں کے کام کرنے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہ وہ مناسب طریقہ کار نہیں جس کی زمانت دی جاتی ہے یا جس میں اپیل کا حق ہوتا ہے خرشید قصوری کا تعلق قانوندان فیملی سے ہے اور جسٹس آصف سعید خوصہ کو لکھے خط میں انہوں نے سب قدوش ہونے والے چیف جسٹس کے دور کے حالات و سرگرمیوں کا احطا کیا ہے اور ساتھ ہی کچھ تجاویز پیش کی ہیں خرشید قصوری نے امید ظاہر کی ہے کہ نئے چیف جسٹس پاکستان ایسا ترکہ چھوڑیں گے جس کی وجہ سے ان کے فیصلوں پر آنے والے وکالہ اور جج صاحبان فخر کریں گے انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ صرف دانشمندانہ فیصلے ہی وقت کے امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سب قدوش چیف جسٹس ساقب نسار کا ان کی ساکھ اور قانونی امور پر مہارت کی وجہ سے احترام کرتے ہیں لیکن نیک نیتی سے کیے جانے والے اقدامات بھی اگر سوچ سمجھ کر نہ کیا جائیں تو ان کے سنگین نتائج سامنے آتے ہیں خرشید قصوری نے نشاندہی کی ہے کہ یہ بات سمجھنے کے لیے دانائی کی ضرورت نہیں کہ ایسے ازدرابی اور جلدبازی میں کیے جانے والے مقبول فیصلے وقت کے کڑے امتحان کا مقابلہ کر پاتے ہیں اور نہ ہی معیشت کے قوانین کی نفی کرتے ہیں سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودری کے دور کا حوالہ دیتے ہوئے خرشید قصوری نے کہا کہ سینئر بیوروکریٹس نے شکایات کی تھی کہ وہ ان کے کام میں بہت زیادہ مداخلت کرتے تھے ان کی عادت تھی کہ وہ انہیں طلب کرتے تھے اور انہیں گینٹوں انتظار کراتے تھے ان کا قیمتی وقت ضائع کرتے تھے اور ساتھ ہی ان کی ساخ مجروع ہوتی تھی یہ طرز عمل جسٹس ساقم نصار کے دور میں بھی جاری رہا اور اس کی وجہ سے بیوروکریسی تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئی اور تقریباً کلم چھوڑ ہرطال کی نوبت آ گئی انہوں نے یاد دلایا کہ میڈیا کی جانب سے ٹرائل کرنا ان کے دور کی ایک عام شکایت بن چکا تھا چیف جسٹس افتخار چوہدری کا طرز عمل اختیار کرتے ہوئے چیف جسٹس ساقم نصار نے ازخد نوٹس پر مبنی جوڈیشل ایکٹویزم کا آغاز کیا اور ہفتے کے سات دن اور چوبیس گھنٹے خبروں میں رہے اکثر شہ سرخیوں میں بھی آتے شاید وہ وزیر آزم سے زیادہ خبروں میں آتے رہے جب چیف جسٹس ساقم نصار یہ کہتے ہیں کہ میں کھل کر اعتراف کرتا ہوں کہ میں معاملات کو درست نہیں کر پایا تو اس سے ان کا سیاسی اور معاشی معاملات میں انتہائی سرگرم ہونا غیر ضروری ثابت ہوتا ہے پاکستان سٹیل میلز ریکوڈک اور رینٹل پاور پلانٹ کیس کے عدالتی فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے خرشید قصوری کہتے ہیں کہ میں اس وقت سٹیل میل کی صلاحیت میں اضافے کے لیے روسی حکومت کی دلچسپی حاصل کرنے پر کام کر رہا تھا اور روسی ہم منصب سرگئی لاروف سے کارامد مذاکرات بھی ہوئے تھے اور انہوں نے پروجیکٹ میں دلچسپی ظاہر کی تھی لیکن عدالتی فیصلے نے ان تمام کوششوں کا خاتمہ کر دیا خرشید قصوری نے کہا کہ میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے جب سپریم کورٹ کے ایک نامور سینئر وکیل نے مجھے بتایا کہ چیف جسٹس ساقم نصار ایک فیصلہ کرنے والے ہیں مذکورہ وکیل نے بتایا کہ جو چیف جسٹس صاحب سوچ رہے ہیں اس کی قانون میں اجازت نہیں چیف جسٹس نے یہ تک کہا کہ ہم جو کہتے ہیں وہی قانون ہے خرشید قصوری نے حال ہی میں لیے جانے والے توہینی عدالت کے نوٹسز کا معاملہ بھی اٹھایا جن میں لوگوں کو دھمکایا گیا یا واقعی کچھ لوگوں کے خلاف یہ نوٹسز جاری کیے گئے قصوری کا کہنا تھا کہ ججوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے جنہیں لوگ ان کی طاقت کی وجہ سے پہچانے ان کی عزت اور وکار ان کے فیصلوں کے میار اور جزیات سے پیدا ہوتے ہیں ریپورٹ کے مطابق خرشید قصوری نے اپنے خط میں نئے چیف جسٹس پاکستان جسٹس آصف سعید خوصہ کی کامیابی کی دعا کی اور انہیں نیا عہدہ ملنے پر مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ اپنے تعلیمی پسے منظر اور قانونی مہارت کی وجہ سے امید ہے کہ وہ نئے چیف جسٹس صاحب آرٹیکل وانیٹی فور تھری کے استعمال میں تحمل کا مظاہرہ کریں گے انہوں نے یاد دہانی کرائی کہ میری آران نئی نہیں میں اب بھی اپنے اس موقف پر قائم ہوں جو میں اپنی دوہزار سولہ میں شائع ہونے والی کتاب نائیدر اے ہاک نارے ڈوو کے صفحہ نمبر چار سو باون تا صفحہ نمبر چار سو پچھتر میں واضح کر چکا ہوں کہ اگزیکٹیو اور لیجسلیٹیو ناکامیوں کے ایسے کئی اصل واقعات موجود ہیں جن پر عدالت عوامی اہمیت کی بنا پر بنیادی حقوق نافذ کر سکتی ہے انہوں نے رائے دی کہ آخری حربے کے طور پر عدالت آئین کے آرٹیکل وانیٹی فور تھری کو استعمال کرتے ہوئے ازخد نوٹس لے سکتی ہے حکومتی پالیسیاں ابحام کا شکار ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اور مشکلات اس وقت دو چند ہو جاتی ہیں جب حکومت کا دفاع کرنے فواد چودری اور فیاض الحسن چوہان جیسے ترجمان آتے ہیں منی بجٹ کے نام پر کیا کھلوار ہونے جا رہا ہے پیشین گوئی کرنا چندام مشکل نہیں ہے ڈالر شاید ڈیڑھ سو کو کراس کر جائے جس رفتار سے مہنگائی بڑی ہے متوسط اور غریب طبقات کی آمدنی میں اس تناسب سے اضافہ ہونا ناممکن سی بات ہے آئین پاکستان کے ابتدائی چالیس آرٹیکل عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں یہ وہی آرٹیکلز ہیں جو طاہر القادری صاحب نے دھرنے کے دنوں میں لوگوں کو حفظ کروا دیئے تھے تبدیلی کے علمبردار حکومت میں ہیں انہیں خلائی اور خدای مخلوق کی مکمل حمایت حاصل ہے مگر ان کی پالیسی یہی ہے کہ کوئی واضح پالیسی نہیں بنائی لیکن پاکستان کے لئے 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 لئے